نمسکار آداب سسریعہ کال آئیب نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہا کمچاری چین آئیوگ میں پرثم انٹرستریہ دوہزار چودہ کی بہالی کی پرکریہ لمبیت پڑی ہے کیونکہ معاملہ ماننی اچھنے آلے میں ہے ایسے میں جو ابھیارتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہتاش نیراش ہو رہے ہیں کیونکہ ابھیارتیوں کی میریٹ لیس جاری نہیں ہو رہی ہے یہ لگاتار بی ایس ایس تی کے مددے پر مکھر رہے ہیں چھات نیتا دلیپ کمار ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں دلیپ لائیب نیوشن سیون میں آپ کا سواگت ہے جی بہت بہت دھنیوار نکھرے والا بیٹا ہو یا ڈائیٹنگ والی بیٹی جس طرح سے بی ایس ایس تی سمیں لگا رہا ہے اور ابھیارتیوں کا کہا جائے تو بھاویش ادھر میں لٹکا ہوا ہے ہتاشا نیراشا کافی زیادہ پھیل رہے ہیں دیکھیں یہ سبھاوک بات ہے بی ایس ایس تی پرثم ایس تری بہالی کے جو ابھیارتی ہیں وہ آٹھ سال سے انتجار کر رہے ہیں اور بہت ان لوگوں کی اسطیتی جو ہے اب دینیے ہو چکی ہے ہوتا ہے نا کہ سمائے کاٹنا انتجار کی گھری بہت لمبی ہوتی ہے بہت کسٹدائی ہو رہا ہے ان کے لیے انتجار کی گھری کیونکہ یہ لوگ سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہ لوگ سیلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن اب کوٹ کے چلتے تاریخ پہ تاریخ جو ہو رہا ہے اس کے چلتے اسٹویلینٹس پریشان ہیں اور کوئی فکس ڈیٹ نے بھی نہیں رہتا چھو تاریخ کو سنوائے ہونا تھا اور آج بھارت تاریخ ہے اور دیکھیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا اور کوئی اس کے لیے کوئی ایک جمعبار نہیں ہے اس کے لیے میں مانتا ہوں پٹنا ہائی کوٹ بھی دوسی ہے بیہار سرکار بھی دوسی ہے بی ایس ایسی بھی دوسی ہے پیٹیشنر بھی دوسی ہے اکیل بھی دوسی ہے سبھی لوگ اس کے دوسی ہے کوئی ایک آدمی اس کے لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کی دوسی ہے سب لوگ دوسیاں اس کے لیے کیونکہ پٹنا ہائی کورٹ کیوں نہیں ایسے معاملوں پر جل سنوائی کرتی ہے جس تھی کا ڈیسیزن ہو جانا چاہیے تھا ابھی ایک کہا جاتا ہے نا کہ اگر نیای آپ کو دیری سے ملے تو وہ بھی ایک انیای ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے انیای ہوتا ہے تو دیر سے نیای ملتا ہے تو وہ انیای ہی کہا لاتا ہے کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس میں بی ایس ایسی ہی کچھ ایسا مطلب ماملے کو ہی ہاتھ چلا جانا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے بار بار کہ بی ایس ایسی اور نتیج سرکار کی یہ سوچی سمجھی ساجی سے ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ ابھی ارثی آپس میں لڑ جائے ماملہ کوٹ میں جائے اور لمبا کھیجے اگر سرکار چاہتی تو میریٹ لیسٹ جاری کر سکتی ہے بی ایس ایسی بھی اگر چاہے تو میریٹ لیسٹ تو جاری کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو نیو ایسی ایل کو ہی ایکسپٹ کر کے جاری کر دے یا پھر کوٹ میں جا کے وہ نیو ایسی ایل کو ایکسپٹ کر لے یا پھر اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نیو ایسی ایل آؤول ڈ ایسی ایل کے ماملے میں فسے ہوئے ہیں ڈیسیجن کوٹ سے آئے گا تب ہی ہم کہیں گے بی ایس ایسی کا ہی کا نا ہے تو بی ایس ایسی نے اپنے طرف سے کتنا بار پڑیاس کیا کہ کوٹ میں جلد ہیارنگ ہو چل سنوائی ہو ایک بار ہی پریادی بی ایسے سی نے نہیں کیا ہے بی ایسے سی بھی تو منسننگ کروا سکتی ہے لیسٹنگ کروا سکتی ہے نا اور بی ایسے سی اگر منسننگ کروا ہے لیسٹنگ کروا ہے تو ترانت سنوائی ہو جائے گی ترانت ڈیسیجن آ جائے گا بی ایسے سی اسی پرثم انٹرس تریجے بحالی میں جب مک پر اچھا پر روک لگی تھی تو ڈبل بنچ میں جا کے طورت منس پر اچھا کے لیے جو ہے اجازت لے لی انمتی لے لی تھی تو اس میں کیسے سنوائی کروا لی بی ایسے سی دس دن کے اندر منس پر اچھا کروا لیا تھا آپ سوچئے اور یہاں پہ بی ایسے سی نہیں کروا سکتی ہے کیا تین چار مہنہ سارے تین مہنہ سے زیادہ ہو گیا سارے تین مہنہ سے زیادہ ہونے جا رہا ہے تو کیا بی ایسے سی ایک بار سیدھا سیدھا یہی ہے کہ بحالی کو لٹکا کے رکھنا ہے اور بحالی کے نام پہ ان لوگ کو دکھاوا کرنا ہے آپ دیکھ آپ خود دیکھیں نہیں پتا چل رہا ہے بی ایسے سی نے ایک بار بھی منس نہیں یا لیسٹنگ نہیں کروایا ہے تو کیسے بی ایسے سی جب پچیس تاریخوں لوگ اندھولن کیے تو بی ایسے سی نے کہ سچیب نے کیا کیا پرواری سچیب نے یہی کہا تھا کہ جو سمانے پرشاشن بیبھاگ اور بیدھی بیبھاگ کا دیشان دیش آیا ہے اسی ادھار پہ ہم کوٹ میں ہلاپنا ماں دی ایپی ڈی بڑھ دی ہے لیکن جب ہلاپنا ماں ہم لوگ انہیں دیکھا تو اُلٹا ہے اس میں سمانے پرشاشن بیبھاگ اور بیدھی بیبھاگ کے دیشان دیش کا کوئی جکر نہیں کیا گیا ہے یعنی بی ایسے سی بی برگلانے کا کام کرتی ہے جھوٹ بول رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سرکار کی ہی ساجیس ہے کہ جانبوزگر ایسا کر رہی ہے کہ کوٹ میں جائے ماملہ اور لمبا کھیچے اور جلد جوائننگ نہ ہو کیونکہ ان کو بھی ہے نہ کہ جوائن ہو جائے گا تو منتلی بیتن دینا پڑے گا اور دیکھئے کانٹیکٹ پہ بحال کر کے چھو چو مہینہ کا ایکسٹینشن دیکھے چار 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 پہلے کے بحال کیے ہوئے کانٹیکٹ پہ تو تو اس لئے بحالی نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ کا نیتا آٹھ سال کو بحالی میں لگتا ہے آٹھ سال نہیں لگنا چاہیے لیکن یہ سرکار کی ساجیس ہے یواؤں کو بیروزگار رکھنا اور بیتن دینا پڑے گا ان لوگ کو تو اس لئے بھی انہیں چاہتے کہ جلد جو آنے ہو جتنا بھی ہو سکے ان لوگ کو لیٹ لطیفی کریں ہم یہی ہم یہی اپیل کریں گے پیٹیشنر سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ ہر سمبھ پریاض کیجئے جلد سنوائی ہو لیسٹنگ ہو مینسننگ ہو اس کے لئے جو کہ مینسننگ ہوگا لیسٹنگ ہوگا تب سنوائی ہوگا تب ہی ڈیسیجن آئے گا تب ہی میرے ٹلیسٹ آئے گا تو اس لئے پیٹیشنر جو بھی وہ جلد سے جلد ہر سمبھ پریاض کرے اگر اس میں ہم کسی طرح سے آپ کا سہیوگ کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے سہیوگ لے سکتے ہیں اگر لگے کہ دلی پجی سہیوگ کر سکتے ہیں ہم سے بھی ایچک سہیوگ لے سکتے مانگ سکتے ہیں لیکن ابھی تک تو ان لوگ کو میرے سے کوئی سہیوگ کی ضرورت لگتا ہے نئی پڑھا اس لئے پیٹیشنر نے بھی مجھ سے کوئی سہیوگ نہیں لیا آوی تک اور بی ایس ایسی ان سے بھی ہاتھ جور کر بینتی کر رہے ہیں نیتیس جیسے ہاتھ جور کے بینتی کر رہے ہیں بی ایس ایسی کا سچیب ادھیاکس مہدے سے ہاتھ جور کے بینتی کر رہے ہیں کہ ہزاروں ابھی ارثیوں کے جندگی سے اور بھویسی سے کھلوار کرنا بند کر دیجئے اور کوٹ کا بہانہ بنانا بند کیجئے آپ چاہیے گا تو ایسے بھی میریٹ لیسٹ جاری کر سکتے ہیں تو کوٹ کا بہانہ بند مط بنا یہ اور کوٹ کا بھی بہانہ بنا رہے تو کوٹ میں آپ مینسننگ کروائیے اپنے مہدی بکتہ کو بھیجئے مینسننگ کروائیے لیسٹنگ کروائیے دیکھیں جلد سنوائی ہو جائے گا لیکن یہ جانبوجھ کا لٹکا ہوئے ہیں تو ایسا مت کیجئے کسی کے بھی جندگی سے کھلوار مت کیجئے برنہ یہی یوبہ جو آپ کو ستہ میں بچھائے ہیں ستہ سے باہر بھی کر سکتے ہیں لات مار کے بھاگا بھی سکتے ہیں تو اس لیے یوبہ کے ساتھ انیاں اور سوشن بند کیجئے یوبہوں کے جندگی کے ساتھ آپ کھلوار مت کیجئے ہجاروں ایسے ابھیارتی ہے جن کی سادیاں روکی ہوئی ہے جن کے سیسٹر کی سادی روکی ہوئی ہے یہ کم بڑی بات نہیں ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سماجی روپ سے یہ لوگ بھائسکریت اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں گھر سے باہر نکلنا ہے ان لوگ اب مسکل ہو گیا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آس پر اس کے لوگ کہتے ہیں چار مہینہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو نوکڑی ہو گیا ابھی ایسے میں جھوٹے بولتا ہے سو اب ایک بات ہے گھوم کے لوگ کیا کہیں گے محلہ کے لوگ یہ ہی کہیں گے کہ جھوٹ بولا تھا ان لوگ کو تھوڑے پتہ ہے اتنا کی کیا ہو رہا ہے نیتی سرکار میں ابھی ایسے ایسے کیا کھیل کر رہی ہے تو اس لیے ہجاروں ایباؤں کے بھویسے کا سوال ہے تو سب لوگ پریاس کرے کہ جلد سے جلد سنوائے اور پٹلا ہائی کوٹ سے بھی ہم یہ آگرہ کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں بینتی کر رہے ہیں کہ جب چھاتر کا ماملہ ہو تو ایسے ماملوں کی سنوائے آپ جلد کیجئے اور تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ مد دیجئے برنہ کوٹ پہ کوٹ پہ جو بھی بھروسہ ہے اور سٹوڈینٹس کہا وہ بھی آج نکل اٹھ جائے گا تھوڑا بہت بھروسہ ہی بچہ ہے کوٹ پہ وہ بھی اٹھ جائے گا بھروسہ تو بھروسے کو مد تو یہ جج کو بھگوان کا روپ دیا جاتا ہے کہ جج جو ہے غلط نہیں کریں گے سہی ڈیسی جن دیں گے نسپکش ڈیسی جن دیں گے اور جلد ڈیسی جن دیں گے سمیہ پہ ڈیسی جن دیں گے تو اس جو آپ کو بھگوان مانے جاتا ہے تو اس کا آپ یہ مت کیجئے کہ کل کو آپ کو بھگوان نہ مانے اور کچھ اور ماننے لگے لوگ اور جب نیای دیری سے ملے تو وہ انیای کہلاتا ہے تو اس بات کا بھی کوٹ کو خیال رکھنا چاہیے اور جلد سے جلد اس پہ سنوائی کر کے ڈیسی جن دیں گے نکھرے والا بیٹا ہو یا ڈائیٹنگ والی بیٹی ڈائیبیٹک دادا جی ہوں یا ویجیٹیریان ماما جی سب کو ملے گا ان کی پسند کا کھانا بس ایک لکھ پر ڈاؤنلوڈ ریل ریسٹرو اپ ڈیٹ ٹیسٹی فوڈز آن یو سید تو دلپ نے بی ایس ایس سی ساتھ ہی ساتھ مقمت نتیش کمار اور مان نے اچھ نیالے پٹنا سے بنتی کی کہ اس معاملے کو اب زیادہ نہ الجھائے جائے کیونکہ پہلے ہی آٹھ سال کا سمیں عبیارتیوں کا لگ چکا ہے اور آٹھ سال عبیارتیوں کے سمیں کا مطلب ہے کہ ان کا بھوش کہیں نہ کہیں ادھر میں ہے خطرے میں ہے اور ایسے میں ضرورت ہے کہ اس معاملے پر سنگیان لیا جائے جلد سے جلد اس پر کاروائی کی جائے اور جو ریزلٹ کا جو فائنل لسٹ میریٹ لسٹ آنا ہے وہ جلد سے جلد آ جائے اب بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہا ہمارا ویڈیو اگر بھی تک آپ کو نمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ ٹینلو پر میں فالو ضرور کریں